اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے پیرے بھائیو اور میری پیری بہنو آج جو وظیفہ جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وظیفہ بالحسوس کرس سے نجات کے لئے ہے پیرے بھائیو اور پیری بہنو اگر آپ کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے دوستو اللہ رب العزت اتنا غفور الرحیم ہے وہ تو اسی انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں انشاءاللہ جو عمل آپ کو بتاؤں گا اس عمل کی برکت سے آپ کا کرز بھی اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا اور اتنا رزق عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے میرے بھائیو اور میری بہنو یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ پہلے کلمے کا وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کلمہ طیبہ کی کتنی طاقت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت کے ایک شخص کو چن کر الگ کر دے گا پھر اس کے سامنے وہ نہ ہو کہ 99 ریجسٹرڈ رکھے جائیں گے ہر ریجسٹرڈ کی اتنی لمبائی اور چڑھائی ہوگی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اسے وہ ریجسٹرڈ نظر آئے گا پھر اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کیا تجھے اس میں سے کسی کا انکار ہے یعنی کہ اس کے اندر جو گناہ لکھے ہیں کیا ان میں سے تُو کسی کا انکار کرتا ہے کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا وہ عرض کرے گا نہیں میرے رب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تجھے معاف کر دیا جائے وہ عرض کرے گا اے میرے رب نہیں میرے پاس کوئی دلیل نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہمارے پاس تیری ایک نکی مجود ہے آج تجھ پر کچھ ظلم نہیں ہوگا پھر کاغذ کا ایک ٹکرہ نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میزان کے پاس حاضر ہو جاؤ وہ بندہ میزان کے پاس چلا جائے گا یعنی کہ ترازو کے پاس چلا جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب ان ریجسٹر کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکرے کی کیا خصیت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک پلڑے میں اس کے وہ 99 ریجسٹر رکھ دیے جائیں گے گناہوں والے اور ایک پلڑے میں کاغذ کا وہ ٹکرہ رکھ دیا جائے گا ریجسٹر والا پلڑہ ہلکا ہو جائے گا اور جس پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکرہ ہوگا جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا وہ پلڑہ باری ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز باری نہیں ہو سکتی تو پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں اتنی زیادہ فضیلت ہے کلمہ طیبہ کی اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ پختہ یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا یقین کی بات کرتا چلوں کہ ایک بندے کے سر میں ہمیشہ درد رہتا تھا وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میرے سر کا درد ہٹتا نہیں اس عالم نے ایک کاغذ کے ٹکرے پر بسم اللہ لکھ کر اسے دی اور اسے کہا کہ جب بھی تیرے سر میں درد ہو اس کاغذ کے ٹکرے کو سر میں اس جگہ رکھ دینا جہاں درد ہو اس بندے کے سر میں جب بھی درد ہوتا تو وہ کاغذ کا ٹکرہ نکالتا اور اسے درد والی جگہ پر رکھ دیتا ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کاغذ کا ٹکرہ میں دیکھو تو صحیح جو اس عالم نے مجھے دیا ہے جو مولوی صاحب نے مجھے دیا ہے اس پر کیا لکھا ہے اس نے کاغذ کا ٹکرہ نکالا اسے کھولا اور دیکھا کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا بس یہ بسم اللہ سے آرام آ جاتا ہے تو فوراں اس کے سر کا درد شروع ہو گیا جب تک اس کا یقین کامل رہا اسے اس کا فائدہ ہوتا رہا اور جب اس کا یقین کمزور ہو گیا تو اسے وہ بیماری دوبارہ لاحق ہو گئی تو اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے عمل پہتا یقین کے ساتھ کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کے کرنے کا فائدہ ہوگا چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے اس کا وقت کیا ہے توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں یہ وظیفہ آپ یا تو نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز عشاء کے بعد ان دونوں اوقات میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ تنخائی میں بیٹھ جانا ہے اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں وہی خلل پیدا نہ کرے اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھنا ہے جب آپ ایک تسبیح کلمہ تیبہ کی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اسباب پیدا کر دے گا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اس عمل کو آپ نے مسلسل چالیس دنوں تک جاری رکھنا ہے اگر چالیس دنوں سے پہلے آپ کا مسئلہ خل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کرز کا بندوبست کر دیتا ہے آپ کے لئے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے اور آپ کی کرز سے جان چھوٹ جاتی ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوٹ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں جب تک آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا رہے گا اور جب آپ اس وظیفے کو چھوٹ دیں گے آپ کو نقصان کسی قسم کا نہیں ہوگا بلکہ آپ فائدے سے محروم ہو جائیں گے تو میرے ایسے بائی میری ایسی بہنیں جو کرز کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں بہت زیادہ جتن کرنے کے باوجود بھی کرز سے نجات نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اور جو عمل آپ کو بتایا جس طریقہ کار سے بتایا اس طریقہ کار سے اس عمل کو کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ خوتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک کرز جیسی بیماری سے میرے ہر بائی کو ہر بہن کو محفوظ رکھے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے صرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھ وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ